قلمہ پڑھ کے روزانہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کر رہا ہے اور جو اللہ کو جنگ کا چیلنج کرے بولو کیا وہ اللہ سے جیت سکتا ہے اپنا ہار تو یہ اتنے کمزور ہے اتنے کمزور ہے کہ اللہ کے بنایوے لمرے مچھر سے بھی جنگ نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کی بنایوی مکھی سے بھی جنگ نہیں کر سکتے اتنے کمزور ہیں ہم اور اگر جنگ کرنے جائے تو مجھے تو یوں لگتا ہے مکھی جیت جائے آخر جنگ اپنے ناک پہ بیٹھی بھی مکھی وہ پچاس بار ہٹھاتے پھر وہ آ کر ناک پہ بیٹھتی ہے سوچو تو صحیح نین میں اگر مکھی جسم پہ چلنے لگے ادھر اڑ رہی ادھر اڑ رہی ہم پریشان ہوتے ہیں مچھت کٹنے لگے پریشان ہوتے ہیں سوچو اتنے کمزور ہے کہ مولے کے ہارے ہوئے کارپوریٹر سے بھی نہیں جیت سکتے اور قوم کا حال یہ ہے ان کی دینہ دلیری دیکھئے ان کی دینہ دلیری دیکھئے ان کی نادانی دیکھئے ان کی اقل کا فقدان دیکھئے کہ جو کسی سے جیت نہ سکے وہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کرتے ہیں لیکن میرا یقین ہے جان بوجھ کر نہیں کرتے یہ کام وہ انجانے میں کر رہے ہیں جس دن پتا چل جائے گا اس دن ضرور توبہ کر لیں گے آپ نے سوچا ہوگا کہ آقی کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ایسا ہے یا کوئی مومن بھی ایسا ہے یا کوئی ایمان والا بھی ایسا ہے جو اپنے خدا ہی کو جنگ کا چیلنج کرے اور یاد رکھنا مسلمانوں جس جس نے میرے اللہ کو جنگ کا چیلنج کیا کبھی وہ میرے اللہ سے جیت نہیں سکا اس لئے کہ فرار نے چیلنج کیا اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا آئے تک فرار کو کفن بھی ملسر نہیں ہے ننگا پڑا ہوا ہے میوزیم کے اندار اللہ ہو اکبر نمرود نے میرے اللہ کو جنگ کا چیلنج کیا نمرود کو اللہ نے لنگے مچھر سے ہلاک کر دیا بکت نصر کا انجام دیکھیں بڑے بڑے کافروں کا انجام دیکھیں لیکن ہاں افسوس میں اپنی قوم کو کسموں سے سنجھاؤں ان کی کیسے منتیں کروں ان کو کیا ہو گیا ہے یہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کرنے لگے ہیں اللہ ہو اکبر آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو جنگ کا چیلنج کوئی کیسے کر سکتا ہے ہم تو مولانا جمعہ کے دل نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں اتنا بڑا انزام رکھنے کے لیے ہم نے یہ جلسہ تو نہ کروایا تھا کہ آپ جو ہے وہ جنگ کا چیلنج اللہ کو کر رہے ہیں میرے عزیر میں آپ پہ انزام نہیں رکھتا بلکہ میں اپنے نبی کا فرمان بیان کرنے لگا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ ہو اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازوں کے وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں جو روزوں کے وقت میں روزے رکھتے ہیں حج کے وقت میں حج کرتے ہیں سکات کی عوقات میں سکات دیتے ہیں نیکیوں کی عوقات میں نیکیاں کرتے ہیں لیکن جب وہ اکیلے رہتے ہیں جب وہ تنہا رہتے ہیں جب ان کو کوئی نہیں دیتا اور وہ گناہ کرتے ہیں اکیلے میں تو جو ساری نیکیاں کرنے کے بعد اکیلے میں گناہ کرتے ہیں وہ یا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں وہ خدا کو جنگ کا چیلنج کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں مسلمان داری رکھنے کی بات آئے تو داری بھی رکھ لیں مسلمان نماز کا وقت آئے تو نماز بھی پڑھ لیں لیکن بتاؤ ہماری تنہائیہ کیسی ہے ہمارا اکیلہ پن کیسے ہے ہر آدمی اپنی آپ میں ڈوب جائے مسلمانوں یاد رکھنا لوگوں کے سامنے متقی بننا آسان ہے لیکن تنہائی میں متقی بننا آسان نہیں لوگوں سے نیکی قطنگا لینا آسان ہے مگر اکیلے میں اللہ اکبر نیکی قطنگا لینا آسان نہیں آج مسلمانوں کی راتیں کیسی ہیں اللہ اکبر کل کا مسلمان رات کا انتظار اس لیے کرتا تھا کہ جب رات ہوگی تو مسلمے پہ رو رو کر آسووں کی سوگات رب کی بارکہ میں آسووں کی سوگات پیش کروں گا آج مسلم نڑکوں کا حال یہ ہے وہ راتوں کا انتظار اس لیے کرتے ہیں جب رات آئے گی تو یاشیوں کی ادھوں پر جائیں گے جرائم کی ادھوں پر جائیں گے اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے سجانے کی کوشش کرنے والے میرے جوان جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کرتے ہیں اور صلو جو میرے اللہ کو جنگ کا چیلنج کرے وہ کبھی اللہ سے جیت نہیں سکتا نہ کوئی میرے اللہ سے جیتا ہے نہ جیت سکتا ہے ارے کسی کی آقا کیا ہے اس کے سامنے تو سب بے بس ہے وہ چاہتا ہے تو آدھیا چلا کر کے پتھروں کے گھروں کو اُڑوا دیتا ہے اس کی شان یہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا جاپان کے نور اپنی ٹیکنک پر غرور کر رہے تھے قدرت نے ان کو توفان کے اندر ڈبا کر کے قدرت نے ان کو سیناب میں ڈبا کر کے دنیا کو بتا دیا طاقتور تم نہیں ہو طاقتور اندر